بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جلہ مجدہو کا شکر بجا لانے کے بعد میں سب سے پہلے ایم ایس ایم اور منحاج یوت لیگ دونوں تنظیمات کو طلبہ اور یوت کی دونوں تنظیموں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج آلموسٹ تمام طلبہ تنظیموں کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا بیٹھنے کی دعوت دی اور اپنے تمام قابل فخر بیٹوں کو جو اس ملت کے عظیم فرزند سرمایہ اور مستقبل کا اساسہ ہے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ جملہ سیاسی مذہبی اور سماجی تنظیمات کے جو کی طرف سے اور طلبہ تنظیمات کی حیثیت سے انڈیپینڈنٹلی آج شریک ہوئے اور انہوں نے نہایت ہی بیش بہا قیمتی خیالات کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ ان سب کی گفتگو میں میں نے سنا کہ یک جہتی یونیٹی یونی فومیٹی اور کمیٹمنٹ نظر آئی میں سب کو بارے دگر سمیم قلب سے مبارک بات دیتا ہوں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ طلبہ ان کا تعلق یا ان کا رجحان کسی بھی سیاستی یا مذہبی تنظیم کے ساتھ ہو وہ ایک جماعتی اور تنظیمی تعلق ہوتا ہے طلبہ ایک بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں اور ظلم کا راستہ روک سکتے ہیں جبر و بربریت ریاستی دہشتگردی اور کرپشن کے خاتمے میں بڑا انقلابی رول پلے کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو طلبہ ہونے کے ناتے اور نوجوان ہونے کے ناتے ایک برادری ایک طبقہ اور ایک وحدت تصور کرے ان کی پولیٹیکل ریلیجیس آئیڈیولوجیکل افیلییشن بشک اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ رہیں یہ ان کا ایک رائٹ ہے مگر ان کی ایک حیثیت ان افیلییشن سے ہٹ کر بھی ہے اور وہ حیثیت طلبہ ہونے کی ہے اور یوت ہونے کی ہے لہذا اس کپیسٹی میں وہ اپنے آپ کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح افیلییٹ کر لیں اور اس طرح مربوط کر لیں کہ ایک وحدت بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار جو قائد آزم کے ساتھ مل کے انہوں نے قیام پاکستان میں آدا کیا تھا اور پھر وہ مختلف جماعتوں میں بھی اللہ نہ کرے اگر کسی سطح پہ انڈیموکریٹک ایٹیچوڈ ڈیولپ ہو یا کسی پی سطح پہ کوئی کرپٹ پریکٹیسز کو دیکھیں تو بحثیت یوت اور بحثیت طلب آ کے اس کی بھی روکنے میں ایک بڑا مؤثر رول پلے کر سکتے اس طرح مجموعی طور پہ ملکی سیاست میں بھی ایک خوشگوار تبدیلی کا سبب بن سکتے اب ایجنڈے پر آپ نے غزہ اور فلسطین کی بات کی اور اس کو سر فرس رکھا آپ چونکہ اس پر تفصیل سے اظہار خیال کر چکے ہیں میں آپ کے تمام جذبات کے ساتھ مکمل طور پہ متفق ہوں وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت ایسی قیادت سے محروم ہے جس کے پاس ویجن بھی ہو کمیٹمنٹ بھی ہو امت کے ساتھ لائلٹی بھی ہو اور کریج بھی ادارے بنے جن کا آپ نے ذکر کیا مگر وہ سب ادارے محض ایک کلب بن گئے ہیں میں تو بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل کونفرنسز ہوتی ہیں جوئنٹ وینچر کی کبھی امریکہ کے تنگ ٹینکس وائٹ ہاؤس اور ان کے بروکنگ انسٹیچوٹس اور ان کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹس کے ساتھ ملہکہ کئی انسٹیچوٹس مل کر او آئی سی کے ساتھ جوئنٹ کونفرنس کرتے ہیں کبھی دوہا میں کبھی واشنگٹن ڈی سی میں کبھی مسلم اف یورپ ان کے فیوچر کے اوپر استمبول میں او آئی سی کے ساتھ ایک جوئنٹ وینچر ہوتی الگرز کئی ایسے مواقع آتے ہیں کبھی موتمر کے اجلاس ہوتے ہیں کبھی رابطہ کے اجلاس ہوتے ہیں اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اور آپ اس کو آل لی ذکر کر چکے ہیں ان کی حیثیت محض ایک کلب کی ہے ان کے اندر نہ کوئی مقصدیت باقی رہی ہے نہ مؤسریت رہی ہے نہ فعالیت رہی ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت رہ گئی امت مسلمہ کو دراصل ان تمام تباہ کاریوں اور ہول ناکیوں اور مایوسیوں سے نکالنے کے لیے ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جس کے پاس ایک ویجن ہو اور ویجن کے ساتھ کلیریٹی بھی ہو ضرورت ہے کہ اس کے پاس کمیٹمنٹ ہو اپنی کاؤز کے ساتھ اور کمیٹمنٹ کے ساتھ سنسیریٹی اور لائلٹی بھی ہو ضرورت کرنے کی اس کے پاس ایبیلیٹی ہو اور ایبیلیٹی کے ساتھ کمپیٹنسی اور ایفیشنسی بھی ہو اور ضرورت ہے اس عمر کی کہ اس کے پاس کریج ہو اور کریج کے ساتھ ویزڈم بھی ہو اور طلبہ اپنی ایک اجتماعی قوت کے ساتھ امت کو ایسی قیادت فرہم کرنے اور ایسی قیادت کو اپھارنے اور نمائع کرنے میں بڑا انقلابی کردار ادا کر سکتے سانیہ مورل ٹاؤن پر آپ نے گفتگو کی میں اس پر مزید کیا کہہ سکتا ہوں آپ نے میرا خیال ہے وہ بھی دیکھی ہوگی ڈاکیومنٹری دیکھ لیا آپ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو جب کوئی شخص ایک منظر کو حقیقت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے سننے کی ضرورت نہیں رہتی یہ دریندگی کی بربریت کی اور ریاستی دہشتگردی کی انتہا ہے جس کی مثال پاکستان کی 65 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی اور سٹل یہ لوگ اپنے آپ کو آئینی حکمران کہتے ہیں اور اپنے طرز حکمرانی کو جمہوریت کہتے ہیں اور آئینی اور جمہوری اعتبار سے اقتدار کی کرسی پر براجمان براجمان رہنا اپنا استحقاق سمجھتے ہیں اس سے زیادہ شرم ناک کوئی اور صورتحال شاید کسی ملک نے فیس نہ کی ہو واقعہ یہ ہے چونکہ آئی طلبہ اور اس امت کے اور ہماری ملت کے فرزند اور میرے بیٹے مختلف جماعتوں تنظیموں سے تعلق رکھنے والے اور اپنی انڈیپینڈنٹ کپیسٹی کے ساتھ طلبہ تنظیموں کے طور پر دونوں حیثیت ہمیں آئے ہوئے ہیں تو میں انہیں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمہوریت بین الاقوامی طور پر جتنے پولیٹیکل تنگ ٹینکس ہیں میں ان ملکوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پوری لمبی فیرست ہے اور جتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جتنے کونسٹیچوشنل اسٹ ہیں جتنے آوثرز اور پروفیسرز ہیں انکلوڈنگ ٹینکس اور انسٹیچوشن ان کا اس بات پر اتفاق ہے اور لٹیچر اتنا ہے کہ کتابیں اور آرٹیکلز بھرے پڑے اتفاق ہے کہ بہض الیکشنز اس کو جمہوریت نہیں کہتے یہ جو تین چار پانچ سال کے بعد ایک پروسس ہے الیکٹروم جس میں آپ بیلٹ ایک ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں دیس ایپسولیوٹلی انسفیشن تو ڈیکلیر اینی پروسس از ڈیموکریسی ڈیموکریسی ایک کلچر ہے ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے اور الیکشن کسی کو اقتدار پر فائز کرنے برسر حکومت کرنے کا ایک طریقے کار ہے جس کو جمہوریت ریکمینڈ کرتی ہے مگر الیکشن ایٹس ایٹس ایڈییکٹیو نہیں ہے مقاصد نہیں ہے اہداف نہیں ہے یہ مینز میں سے ایک مین ہے مقاصد یہ ہیں کہ اس کے بعد جو حکومت ہے وہ عوام کو جمہوریت ڈیلیور کرے اور جمہوریت کیسے ڈیلیور کرے کہ ایسا سسٹم دے کہ جہا سسٹم اور انسٹیچوشن کے اندر ان بیلٹ ایک فینومنا ہو ایک میکنزم ہو ان بیلٹ اکاؤنٹیبلیٹی کا جس کے اندر کوئی شخص کرپشن نہ کر سکے جس طرح کوئی ایک آدمی یا جانور مر جائے تو دریا اور سمندر مردار کو اپنے اندر نہیں رکھتا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے لہریں باہر پھینک دیتی ہیں اوپر آ جاتا ہے پانی اپنے پیٹ میں نہیں رکھتا مردار کو ڈیموکریسی ایسے سسٹم کو کہتی ہیں کہ کوئی شخص کرپٹ ہو جائے تو سسٹم اس کو اپنے اندر رہنے کی گنجائش نہ دے اس مردار کو اٹھا کے باہر پھینک دے یہاں سارا نظام مرداروں پر مشتمل اس میں دیانتدار اور آنسٹ آدمی کی گنجائش ہی نہیں ہے دیانتدار آدمی بے وقوف سمجھا جاتا ہے آج کی سسٹم میں پھر اس میں ٹرانسپیرنسی ہو ورلڈ وائیڈ جہاں ڈیموکریسی ہیں وہاں کوئی پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا چانسلر ہو اور کوئی پبلک آفیشل ہو جس کے پاس پبلک آفیس ہے اس کی ویب سائٹ پر پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پر ان کے انسٹیچوشن کی آفیشل ویب سائٹ پر اس کی ساری کارکردگی رات دن کے پورے کرتود جن کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے وہ چھپ جاتے ہیں اس نے کتنا ٹریول کیا کتنا کرز لیا کتنا ڈیلیور کیا کتنی سپیچز دی کتنے بل پیش کیے اپنی کانسٹیچوینسی کی حقوق کے لیے کتنا کام کیا کتنے جوب دلوائے کتنی ایفرٹس کی اور ڈیموکریسی کو ڈیویرپ کرنے میں کتنا اس نے رول پلے کیا کتنے بل دیئے کتنے اس نے وصول کیے پیسے کتنے پرکس لیے کتنے پریوریجز لیے ایچ این ایوری سنگل ڈیٹیل آف اس پبلک لائف دیئیس پبلش اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ اس کی کانسٹیچوینسی اور پورے ملک کے ہر شخص کو ایکسیس ہوتی ہے اس اپنے نمائندے کے حال احوال کو جاننے کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پانچ سے دس پاؤنڈ کا بل بھی اگر غلط وصول کر لے تو ایس ڈیسیٹڈ وہ ایم پی رہ نہیں سکتا اگر ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کر لے اور معمولی سا جھوٹ بول دے کہ میں نہیں میری وائف کر رہی تھی اتنی بات ہو تو ڈیسیٹ ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے انسٹیچوشنز بلڈ کی ہے اس کا نام ڈیموکریسی ہے اور پھر انسٹیچوشن پاورفل ہوں افراد نہیں ڈیموکریسی وہ نظام ہے جس میں رول آف لاؤ لاؤ پاورفل ہوتا ہے رولر پاورفل نہیں ہوتا ہمارے افراد طاقتور ہیں وہ کسی کو زبا کر دیں قتل کر دیں کل آپ کے سامنے ایک ایم پی اے نے جا کے مندوق کے ساتھ تھانے دار کو مار دیا کیا دنیا کے کسی اور ملک میں کوئی ایم پی اے ایم میں نے جورت کر سکتا ہے کہ کسی انسٹیچوشن میں جا کسی کو تھپڑی مار دے ایک لمحے میں وہ ڈیسیٹ کر دیا جائے گا اور یہ جورت اس کو کس طرح ہوئی اس نے کہا کہ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حکم کے تحت ہزاروں پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار اور کمانڈوز چودہ گھنٹے تک نہتے معصوب شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا سکتے ہیں لاشیں گرا سکتے ہیں سو لوگوں کو زخنی کر چلنی کر سکتے ہیں تو ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر مجھے کون پوچھنے والا ہے یہ وہ سسٹم ہے جو کسی طاقتور کی گریبان کو پکڑ نہیں سکتا اور کمزور کبھی چھوٹ نہیں سکتا ایک کمزور کے ذمہ چھوٹا کسان ہے تاجر ہے ایک مزدور ہے اس نے پانچ دس ہزار کا کرزہ لے لیا اور واقعی ڈیفالٹ ہو گیا اس کے پاس ایبیلیٹی نہیں پیپ کرنے کی وہ جیل میں جائے گا اس کو دنیا کی کوئی پہ بیٹھے گئے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اور اپنے دور اقتدار میں پھر وہ رائٹ آف کروا لیتے ہیں ہے کوئی نوجوان جو کرزہ لے کے آپ میں سے کسی بینک سے رائٹ آف کروا لے کوئی نوجوان کوئی یوت میں سے کوئی فرد کوئی لائق جو کرزہ لے وہ کہاں یہاں کہ انسٹی نوجوان کے لیے اور ہیں کمزور کے لیے اور ہیں غریب کے لیے اور ہیں کمزور طاقتور کے لیے اور ہیں حکمران کے لیے اور ہیں تو جہاں اتنا تضاد ہو اس نظام کو کبھی جمہوریت نہیں کہتے پھر سارا نظام داند دونس اور داندلی اور کرپشن پہ چلے جہاں کوئی کلیم کرے اتنی دھانگلی ہوئی ہے اور نادرہ ڈیکلیئر کر دے اور ملک میں چار حلقوں کی کاؤنٹنگ نہ ہو سکے دوبارہ آؤٹ آف تھری ٹو فور ہنٹڈ کونسٹیکونسیز چار حلقوں کی نہ کرے آپ اس ملک کے نظام کو کن بنیادوں پر جمہوریت کہتے ہیں آئین نے یاد رکھ لیجئے چونکہ آپ بیٹے ہیں اور پڑے پڑے لکھے بچے ہیں اور آپ نے کنوے کرنا ہے میں آپ کو ایک بیسک نکتہ سمجھاتا ہوں ہمارے آئین کا یاد رکھ لیں آئین کا پرییمبل اس کی فرسٹ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اقتدار بنیادی طور پر جو اللہ حرب العزت اس کا مالک ہے اللہ نے وہ اقتدار نمائندوں کو نہیں دیا یہ بہت ذین میں رکھیں پہلا جملہ یہ ہے اقتدار اور اختیار اللہ تعالی نے امانتاً عوام کو دیا ہے آپ کو دیا ہے عوام پیپل وہ پاکستان وہ اس اقتدار کے اس آثورٹی کے بیسیکلی ہولڈر ہیں پوزیسر ہیں اور یہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے پھر وہ اپنے معاملات کو اپنی جان کے تحفظ کو مال کے تحفظ کو عزت کے تحفظ کو اپنے لیے روزگار کی فراہمی کو عدل اور انصاف کی فراہمی کو کاروبار معاشرت کو چلانے کو ان کو ڈیل کرنے کے لیے چونکہ ہنڈرین ایٹی ملین یا ٹو ہنڈرین ملین پیپل دیار انیبل تیل ایوٹھین پر دیں سیدھو نیدی ایسٹیٹ دی نیدی ای کونسٹیچوشن تو رن دی ارگنائزیشن اف دی ایسٹیٹ تو وہ ایک ریاست منتی ہے ریاست کو چلانے کے لیے آئین بنتا ہے اور وہ پھر عوام اپنے کچھ نوکر منتخب کرتے ہیں ایم سئنگ دی ورڈ نوکر آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے میرے چاند آپ یاد رکھ لیں جس کو آپ کے پیسوں سے تنخواہ ملتی ہے وہ آپ کا نوکر ہے وزیر آزم سے لے کر ایم پی اے تک ہر شخص تنخواہ لیتا ہے وہ تنخواہ نہ لے ہم اس کو نوکر نہیں کہیں گے وہ تنخواہ لیتا ہے پرکس لیتا ہے پریولیجز لیتا ہے اور اقتدار میں آتے ہی ٹو ہنڈڈ پرسنٹ اپنی تنخواہوں کو بڑھایا ہے اسمبلی کے میمران نے غریب ملازم کی ٹین پرسنٹ بڑھتی ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں تو عوام ان کو مقرر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مفادات حقوق کر تحفظ کریں تو آرٹیکل فائیو میں آئین کے آرٹیکل فائیو میں پھر یہ ایگریمنٹ ہے کہ پھر ہم لائل ہو جائیں گے سٹیٹ کے اور اوبیڈینٹ ہو جائیں گے کونسٹیچوشن کے اور سٹیزنز پوچھتے ہیں سٹیٹ سے اور کونسٹیچوشن سے کہ اگنسٹ آور لائلٹی اور اوبیڈینٹ ویچھ وی آر سرینڈرینٹو دی سٹیٹ اور کونسٹیچوشن ویچھ وی آر گوئنگ تو ڈیلیورٹو اس آپ ہمیں کیا دینے لگیں تو آرٹیکل نائنس ایٹ سے لے کر آرٹیکل فورٹی تک بتیس آرٹیکل بتیس آرٹیکل پہلے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ عوام نے چکے اپنا اختیار اور اقتدار سرنڈر کر دیا ہے ریاست اور آئین کو اس کے بدلے ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے یہ جان کی حفاظت سترہ جون کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی یہ جان کی حفاظت کا نمونہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں ہم تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے یہ سٹیٹ اور آئین وعدہ کرتا ہے ہر تیر منٹ کے بعد اس شہر اس ملک میں گینگ ریپ ہوتا ہے بیٹی کی عزت لٹتی ہے اور اس کا کوئی کسی کی عزت بچانے والا یہاں کوئی نہیں پھر سٹیٹ اور کونسٹیچوشن وعدہ کرتا ہے ہم تمہارے مال کی حفاظت کریں گے یہاں کڈ نیپ ہوتے ہیں ڈاکہ زنی ہوتی ہے چوری ہوتی ہے یہ آئین کے آرٹیکلز ہیں یہ وہ کمیٹمنٹس اور کونسٹیچوشنل پرومیزز ہیں جو آئین نے on behalf of state and state نے ریسپونسیبل بنایا چوزن ریپیزنٹیٹیف and government officials کو حکمرانوں کو کہ you have to fulfill all these promises پھر وہ کہتا ہے آئین کہ ہم بادہ کرتے ہیں اس obedience کے عوض کہ ہم تمہیں فری تعلیم دیں گے اور یقصہ تعلیم دیں گے بیٹے نے ایک بات کی یہ آئین کے اندر درج ہے اور کمپلسری تعلیم دیں گے کمپلسری اور فری دیں گے اس ملک میں ملینز کی تعداد میں بچے پانچ سال سے اوپر چودہ سال سے کم عمر کے بچے بغیر تعلیم کے بغیر سکول کے پھر رہے ہیں آئین کہتا ہے تمہارا میار زندگی بلند کریں گے ایکسپرویٹیشن ختم کریں گے سوشل ایول ختم کریں گے کرپشن ختم کریں گے یہ وعدیں ہیں میرے بیٹے میں نے آرٹیکل ایڈ سے آرٹیکل فورٹی آپ کو بتیس آرٹیکل بتائے یہ کمیٹمنٹس ہیں against that loyalty and obedience which you have surrender to this state and which you have surrender to this constitution this is a bilateral agreement یہ دو طرفہ معاہدہ ہے اور قائدہ یہ ہے جب معاہدہ دو طرفہ ہو اور ایک فریق اپنے معاہدے کو توڑ دے تو دوسرا اس کا پابند نہیں رہتا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وعدہ کیا کہ ہم اس کے بدلے تمہیں گھر دیں گے article 38 کو دیکھئے article 38 تمہیں گھر دیں گے روٹی دیں گے کپڑا دیں گے مقام دیں گے یہ صرف بھٹو صاحب کا نعرہ نہیں یا میرے ہمارے دس نکاتی جنڈے کا نہیں article 38 of the constitution ہے ہر ایک کو گھر دیں گے روٹی دیں گے کپڑا دیں گے یہ لفظ ہے housing food clothing ہم تمہیں فری تعلیم دیں گے الائی دیں گے انصاف دیں گے برابری پیدا کریں گے اور انکم کا گیپ امیر اور غریب میں کم کریں گے اور equitable distribution of wealth and means کریں گے وسائل کو یہ آئین کے وہ وعدے ہیں جو سب کچھ ہمارے لئے کریں گے اب سوچنا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وعدے اس کے بعد جب article 40 ختم ہو جائے تو میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں article 41 سے لے کر article 280 تک اگلے جو 240 article ہیں they have nothing to do with the citizens of Pakistan اگلے 240 article کاروبار سلطنت چلانے سے متعلق کہ صدر کیسے بنے گا وزیر آزم کیسے بنے گا لیجز لیچر کیسے بنے گی پارلیمنٹ کیسے آئے گی جوڈیشری وغیرہ وغیرہ وہ کاروبار سلطنت سے related ہیں عوام اور آپ کے حقوق سے related یہ پہلے چالیس article تھے یہ سارے کے سارے موطل پڑے ہیں none of these articles has been ever enforced and implemented and none of these promises has ever been fulfilled by the state or the government of Pakistan تو بات سمجھنے کی یہ ہے میرے پیارے فرزندان ملت کہ یہ معہدہ ٹوٹ چکا ہے یہ معہدہ ٹوٹ چکا ہے آئینی معہدہ اخلاقی معہدہ عمرانی معہدہ everything has been broken ان کی طرف سے now there are no more trustees یہ trust تھا نا تو جب معہدہ ٹوٹ جائے تو اب وہ trustees نہیں ہیں اقتدار واپس پلٹ کر کن کے ہاتھ میں آ گیا آپ کے ہاتھ میں آ گیا عوام کے ہاتھ میں جنہوں نے انہیں اپنا نوکر اور ملازم اپوائنٹ کیا تھا پلٹ کر آپ کے پاس آ گیا اب آپ کی مرضی ایسوں کو رکھیں اور مرضی ایسوں کو kick out کر دیں یہ جو بات ہوتی ہے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے تو میں یہ ہمیشہ سمجھاتا ہوں کون سی جمہوریت اگر تو جمہوریت exist کرتی ہو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر تو اس کا نام جمہوریت ہے تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آیا یہ ڈی ریل ہونی چاہیے یا نہیں تو جمہوریت تو ہے نہیں اس ملک میں آئینیت ہے نہیں اس ملک میں قانونیت rule of law اس ملک میں نہیں ہے اگر ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا اس ملک میں یہ مستعفی ہو چکے ہوتے ہیں وہ پوری chain of command اور chain of operation سب دندناتے پھرتے ہیں مظلومین کی مقتولین کے ورسا کی ایف آئی آر آج بھی تاریخ پڑ گئی آج بھی تاریخ تھی پھر تاریخ ڈال دی ان کی اے فیار جس ملک میں درج نہ ہو تو کہاں کا قانون اور کہاں کا آئین اور کہاں کی جمہوریت یہ وہ میسیج ہے جس کو ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں اور یوت کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں یوت کا فیوچر محفوظ نہیں اور جو گورنمنٹس اور جو سسٹم یوت کو پروموٹ نہیں کرتا ان کی پرسنیلٹیز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کیا انہوں نے نظام تعلیم میں گنجائش رکھی ہے شخصیتی ارتقاء کے لیے ان کے فکری ارتقاء اخلاقی ارتقاء نظریاتی ارتقاء شخصیتی ارتقاء کے لیے کیا پروائیڈ کیا ہے ان نصابات میں صرف ڈگریز دے کے بچوں کو سکول سے نکال کے کالیج یونیورسٹی سے دھکا دے دیتے ہیں ان کو پروفیشنلی اس قابل بنانا کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ہی جوب پر ہو جائیں اس کو کہتے ہیں کہ سیلف گارنٹی وہ گارنٹیڈ سسٹم آف ایڈوکیشن جو تعلیم کے دوران آپ کو جوب کی گارنٹی دے دے جو جاپان میں ہنڈڈ پرسنٹ انہوں نے کر دیا جرمنی میں کر دیا ویسٹن ورلڈ کے کئی ملکوں نے اس نظام کو اڈاپ کر لیا وہ دوران تعلیم یوت کے جوب کو انشور کر دیتے ہیں وہ پروفیشن بیسٹ ہوتا ہے بچوں کے سکول لیول سے ان کے ٹرینڈ کو اگزامن کر کے اس کو الگ الگ ڈیوائیڈ کا کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اور تعلیم سکول لیول کے بعد ان کی کئی سالوں تک اس انداز کی ہوتی ہے کہ وہ جوب اورینٹیڈ پروفیشن اورینٹیڈ ہوتی ہے جس ملک میں بے روزگاری کا کوئی علاج نہ رہے اس کا علاج نظام تعلیم کے اندر انقلاب لانا ہوتا ہے ان کو خوشگوار ماحول دینے کے لیے کیا سرگرمیاں ان کی پوزیٹیو سرگرمیوں کے لیے کیا کلب بنائے گئے ہیں ان کو مستقبل کا قائد اور قیادت بنانے کے لیے ان کے اوپر کیا خرچ کیا جا رہا ہے ان کے لیے کتنے آئی ٹی کلبز بنائے گئے ہیں اس ملک میں ان کو بے روزگاری کی عذیت سے نجات دلانے کے لیے کیا کیا گیا ہے کرزہ سکیم وہ بھی اپنے فیملی کو دے دی ہے چونکہ عرب ہاروپے انوالو ہیں ہزاروں عرب انوالو ہیں جس پروجیکٹ میں سینکڑوں ہزاروں عرب انوالو ہوں گے یہ نظام اپنی فیملی سے باہر کسی کو نہیں جانے دے گا وزیر پر بھی اعتماد نہیں کرے گا آپ اور نوجوان تو میں کیا کمنٹ کروں گا آپ وہ اپنی کیابنٹ پہ بھی اعتماد نہیں کریں گے اپنی فیملی سے باہر نہیں چونکہ اس میں پیسہ ہے اور پیسہ کسی اور کو نہیں دے سکتے یوت کے لیے کوئی ویل فیئر ٹرسٹ بنایا گیا ہے کہ اگر ان کو روزگار نہیں تو اس کے لیے روزگار بے روزگاری کا آلاؤنس ملے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے آگے برانے میں الغرض میں نے یہ پلان دیا ہے کہ جو ڈیولوشن پلان میں نے فیوچر انقلاب کے بعد کے لیے قوم کے سامنے رکھا ہے اس میں میں نے انشور کیا ہے اس کا ٹائم اب نہیں ہے سات لاکھ سے دس لاکھ تک افراد اور جن کی مجورٹی یوتھ ہوگی دس لاکھ تک افراد سیون لیکس ٹین لیکس ون ملین تک مجورٹی یوتھ ہوگی ان کو اقتدار میں شراکت دی جائے گی رات کو میں ہاف این آور کی ٹاک دیتا ہوں جو منحاج ٹی وی پر رات کے گیارہ بجے ڈائریکٹ آتی ہے منحاج ٹی وی پر اور اے آر وائی نیوز پر وہ شام کو سات دس بجے ہوتی آج شام کو سات دس بجے آئے گی اس میں میں نے جو ٹاک دی ہے وہ سننے والی ہے آج شام سات دس پہ آٹھ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اس میں میں نے ڈیولوشن پلان دیا ہے ڈیٹیل دیا ہے کہ کس طرح پانچ پانچ سو افراد کے کو بیسک ڈیموکریٹک یونٹ ڈیکلیئر کر کے ایک بنایا جائے گا اور دس یونٹس پر پانچ ہزار افراد پر مشتمل ایک کس طرح کانسل ہوگی اور اس کی گورنمنٹ ہوگی وہاں سے نوجوان انڈکٹ ہو جائیں گے اور صوبوں کی تکسرت بنائی جائے گی زیادہ صوبے بنائی جائیں گے ڈیوینل لیول پر الہ وہ کہ جہاں ملک کی انٹیگریٹی اور کچھ اور مسائل رکاوٹ بنے ڈسٹرک لیول پر گورنمنٹ منتقل کر دی جائیں گی اور تحصیل لیول پر اربن الگ اور رورل الگ آٹھ سو سے ہزار گورنمنٹ تحصیل لیول پر بن جائیں گی اور چھ ہزار سے دس ہزار یونین کانسل لیول پر آگے گورنمنٹ بنیں گی ان کے نیچے وارڈ اور ویلیج لیول کی ایڈمنسٹریشن بنیں گی نیچے انصاف کمیٹیز بنیں گی اس پورے کے پورے پروسس میں سات سے دس لاکھ افراد جن کی مجورٹی یوت ہے وہ شریک اقتدار ہوں گے اور ایک آخری بات پولیس جتنی کرپٹ ہو چکی ہے جتنا درندہ بنایا جا چکا ہے اب کوئی ایک دو پرسنٹ ان میں کوئی شریف آدمی بازمیر لوگ چھوڑ کر باقی ساری پولیس لاکھوں کی تعداد میں ان کا صفایہ کرنا ہوگا سٹیٹ اوے آفٹر ریولوشن یہ سب فارق کیا جائیں گے تو جب لاکھوں پوسٹ آئی جی سے لے کے نیچے تک خالی ہوں گی تو باہر سے لوگ امپورٹ کر کے تو برتی نہیں کرنے وہ ساری لاکھوں پوسٹ سٹیٹ اوے آپ کے یوت اور سینئر طلبہ کے ذریعے فیلب کریں گے انشاءاللہ سٹیٹ اوے آپ لیں گے مجھ سے کسی نے سوال کیا ان کا تو ایکسپیرینس نہیں ہوگا یہ کیسے سنبھالیں گے میں نے کہا میں ایک مثال دے رہا ہوں انٹوٹیلٹی آپ اس کو نہ لیں کہ میں کسی فلا انقلاب کو انٹوٹیلٹی تائید کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں ہر ایک کا حق ہے وہ کئی چیزوں سے اختلاف کرے اور کئی چیزوں سے اتفاق کرے مگر انقلاب ایران آنے کے بعد انہوں نے ساری پوزیشنز خالی کر دی اور انقلاب دشمن آناصر کو اٹھا کے پھینک دیا تھا اور ہر جگہ میڈیکل کالج کے یونیورسٹیز کے سینئر طلبہ اور سینئر یوت امبیسیڈر تک اٹھا کے ان کو لگا دیا تھا وہ دو تین سال لگے انہیں سیکھنے میں اگر وہ سیکھ گئے تو پاکستان کے یوت کیوں نہیں سیکھیں گے میں امبیسیڈر تب چاہتا ہوں کہ یوت کو لگا دیا جائے آپ باہر جائیں میرے بیٹے پاکستانی کمیونٹی سے پوچھیں امبیسیڈر کیا کر رہے ہیں سوائے شرابیں پینے کے بدکاریاں کرنے کے لوٹ مار کرنے کے امبیسیڈوریل پوسٹ کو مسیوز کرنے کے اتھولیٹی کے عوام سے ملتا ہی نہیں ہے وہ امبیسیڈر چاہیے جن کے اندر درد ہو کرپشن سے پاک ہو جو پاکستان کے لیے بات کریں اور وہ یوت سے بہتر امبیسیڈر کوئی نہیں ہو سکتا ہم امبیسیڈر بھی یوت میں سے لگائیں گے ہم تمام پولیس اور ایگزیکٹیو آفیسرز بھی یوت میں سے لگائیں گے اور وہ ساتھ چیننگ دیں گے دو سال تین سال میں وہ سیکھ کے قابل ہو جائیں گے ہم نے ساری کیپ انٹی ریولوشن چینج کر کے یوت کو پورا کا پورا ساری بے روزگاری انشاءاللہ بڑے تھوڑے عرصے کے اندر ختم ہو جانی یوت کو پوزیشن دے دینی ہم نے اور اس کے علاوہ بھی بہت باتیں ہیں بہت سخت ہیں ابھی میں بہت سے لوگوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا آپ دعا کریں اور آپ اس انقلاب کی جد و جہد کو سپورٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے انشاءاللہ پاکستان کو ہم نے ایک عظیم ملک بنانا ہے اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ پوری مسلم ورڈ کو بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو لیڈ کر سکے اور اس کی یوت میں اور اس کے پروفیشنلز میں اتنا اتنی ایبیلیٹی اور ٹیلنٹ ہے کہ دنیا کے جس ملک میں گئے ہیں وہ ٹاپ رینکنگ لوگوں میں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بگر وہ ٹیلنٹ برباد کیا جا رہا ہے مایوس کرتے ہیں ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے اس نظام کو لائق بچوں کی ان کو مایوسیوں میں بے روزگاری کی آگ میں دکیل دکیل کر اتنا برباد کر دیتے ہیں ان کی جوانی کو کہ یہ قومی یا باغی ہو جائیں یا اپنی زندگی کو برباد کر دیں یا قومی معاملے کی دلچسپی سے دور اٹ جائیں یہ پہلا وقت ہے کہ یوت دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایکٹیو اس طرح ہوں کہ آپ اس ملک کے اس نظام کو بدلنے اور انقلاب کو بپا کرنے کے بھی آپ ہراول دستے کا رول پلے کریں میں آپ کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اس پاکستان کا مستقبل ہیں پاکستان بنانے میں بھی رول آپ نے پلے کیا تھا اور اب پاکستان کو بچانے کا رول بھی انشاءاللہ آپ پلے کریں شکریہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ